دو سستان میں بغیر تلواروں کے وہاں تلواروں والے لیکن ان کو اگر بھروسہ تھا تو تلواروں پر حضور کے غلام صحابہ کو اگر بھروسہ تھا تو وہ عشق مصطفیٰ پر کافر ہو تو کرتا ہے تلوار پر بھروسہ اور مومن ہو تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی کیوں جی؟ تو یہ تو عشق مصطفیٰ کی پاور اس لیے ہم نے آج تک کبھی عزمائش مانگی نہیں نہ ہی ہمیں شوق ہے کسی کے ساتھ زور عزمائی کرنے کا لیکن اس کے باوجود اگر دنیا میں کوئی طاقت ہے نا جس کو اسلام کے ساتھ متھے لگانے کا شوق ہے یا لبیک والے کے پنجہ میں ڈال کر پنجہ اپنے زور عزمائی کرنے کا شوق ہے تو اس کو پھر ہم دعوت دیتے ہیں آؤ تم میدان لگا لو کیونکہ ہمارے پاس اس کائنات کا سب سے پہلے خول اتھار ہے اور وہ محمد اربی کا عشق ہے جو ہمارے سینوں کے اندر بسا ہوا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بتاؤ جی اس وقت جب فیضہ باعت کا مارکہ پر پا ہوا اس وقت کا وزیر داخلہ کیے کہندہ سی جی بندے دیٹھ سو اس وقت کا وزیر داخلہ کیے ناسی جی نہیں نہیں چودری نسار چودری نسار وزیر داخلہ سی نہیں نہیں چودری نسار ایسی جی دیٹھ چوکی گلے کا ایسی تو بڑے بڑے تھم گرائے ہوئے ہیں چوٹری نسار کا غلور خاک میں ملا تھا دیٹھ چوک میں اس وقت وہ وزیر داخلہ تھا اس وقت جو ہے نہیں فیضہ بات دے 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 اس طرح نہ کرو ہا جی ایسین اکبال ایسین اکبال جس ہے نا اور لمبا اٹھ نی ہے پاگل جھلز اللہ وہ اس وقت کا وزیر داخلہ تو اس کو ناستہ اپنی کرسی کے اوپر اور وزیر داخلہ دی کرسی تو جب بیٹھا سی سیکیٹریٹ میں لیکن اس کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ کرسی نہیں پوری دنیا کی کرسیاں بھی ملال ہو لیکن جو بابا جی ویل چیئر کے والی کرسی میں بیٹھے ہیں اس ویل چیئر دی کرسی سب تو زیادہ پاور تو ویل چیئر دے اندر سی نا جی تو اس وقت وہ کہندہ سی جی یہ تو ہم نے اور وہ چودی نسان نا ڈی چوک میں کہتا تھا وہ کہتا تھا ہر بندے کی اوپر نا ہم نے دس بندے لگائیں ہیں اور یہ فیضاباد میں یہ کہتا تھا جی بندے ڈیٹھ سو ہیں اور ہر بندے کی اوپر ہر مول بھی تو اتیسی سو بندہ لائے ہیں ڈیٹھ سو نسو دے نا زرب دے وہ بندہ بندہ پندرہ ہزار اس سے کہا بندے لبیک آ لے ڈیٹھ سو ساٹھی نفری لگی پندرہ ہزار لیکن جب ڈیٹھ سو کہ آگے آئی پندرہ ہزار تھے پندرہ ہزار اگے اگے تھے ڈیٹھ سو پچھے پچھے اور اس مرتبہ بھی اس مرتبہ جدوسی چلے جناب چوک یتیم خانہ مسجد رحمت العالمین سے جزور کے یہی غلام چلے روٹ کی اوپر کٹو کٹ کم سے کم مطاعت میں بتا رہا ہوں ستر ہزار کے قریب نفری کی ڈیپلیمنٹ تھی پوری روڈ کے اوپر ستر ہزار تو زید نفری پوری روڈ کے اوپر بنی ویسے آپس کی بات ہے ہمارے یہاں تھوڑے ہی دور ہے نا پی او ایف فیکٹری پاکستان آرڈنیس فیکٹری وا تو ویسے اس آنوے کہن دے نے جناب ایسی ایسی تقریران کری ہے تو پھر اور کہنے نے جناب آپ تو بڑے خلاف باتیں کرتے ہیں لیکن بات تو ساتھ چاہنا جی بات یہ ہے کہ پی او ایف فیکٹری وا جو اسلے کی فیکٹری ہے اس کے اندر بنتی ہے گولی اس کے اندر بنتا ہے برود اس کے اندر بنتا ہے بم اب بتاؤ کہ ملک پاکستان کے اندر ہم سب کی خون پسینے کی کمائی ہمارے ٹیکس کے پیسے سے اور ہماری کمائیوں سے بننے والی گولی کا مقصد کیا ہے وہ گولی اس لیے بنائی گئی وہ گولی اس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے کہ وہ گولی چلے گی قبلہ اول ازاد کرانے کے لیے وہ گولی چلے گی کشمیر ازاد کرانے کے لیے وہ گولی چلے گی کشمیر کی ماں بیٹی کی عزت بچانے کے لیے لیکن وہ دکھ کے ساتھ بتاؤ جی آج تک وہ گولی کسی ہندو یا سکھ کے سینے پہ چلی کسی گستاخ رسول کے سینے پہ چلی کسی یہود و انود کے اجنڈ یا یہود و نصارہ کے سینے پہ چلی نہیں کیا وہ گولی ان کے سینے پہ چلی جن ہندو اور سکھوں نے ہماری کشمیر ماں بہن بیٹیوں کو کندوں پہ اٹھا کر ان کی عزت تار تار کر دی نہیں دکھ کے بعد وہ گولی اگر چلی تو ان کے لیے چلی جو حضور کی عزت ناموز کی پیرداری کے لیے باہر نکلے وہ گولی ان کے سینوں پہ چلی جو عقیدہ ختم نبوت کی پیرداری کے لیے باہر نکلے وہ گولی ان کے سینوں پہ چلی جو مسجد بچانے کے لیے باہر نکلے تو اس لیے نظام مصطفی ہم نے انشاءاللہ لے کر آنا ہے آخری اچھکولیں یہ تو غیرت والوں کی زمین ہے نا ایسے بھی اٹک یہ تو ہمارے عمر مجاہدین کا علاقہ ہے ایسے بھی ہے اٹکالے ایسے بھی سہی جنے ہوں دنے پورے غیرت والے ہے تو سی اہلا ہے اللہ 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 یہ جب روکاہر نہیں یہ عشق و مستی ہے یہ جو ہمارے بزرگ بابا جی بیٹھے نا جس طرح ان کا جوش اور جذبہ ہے لبیک والوں کو تو ان کا باپ بھی نہیں تباہ سکتا یہ ایک نہیں ان کی پوری کابینہ بھی اب لے آنا ہم خالی ان بزرگوں کے بھیج دیں اے انہوں نے سامنے اس طرح کر کے لبیک کا نعرہ لگا ہے تو وہاں ان کی ٹانگیں کاملے لائے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اس لیے آپ نے خالی ان باتوں پہ نہیں جانا لوگ اچھ کے کہندنے جی ہم بھی بہت بڑے عاشق مصطفیٰ اب جو بندہ اپنا چہرہ بھی حضور کی شریعت کے مطابق نہ بنا سکا جو بندہ اپنے چھے فٹ کے وجود کی اوپر اسلام کا نفاذ نہ کر سکا جس کے گھر کے اندوں قرآن نہیں جس کے دفتر میں قرآن نہ ہو جس کی کابینہ جس کی سینٹ جس کی جناب پارلیمنٹ کے اندر اسلام کا ماننے والا قرآن نہ بیٹھا ہو پھر بتاؤ کیا وہ انسان پورے ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کر سکتا ہے کبھی بھی نہیں کر سکتا اور ہندو رکاساؤں کا ناش دیکھنے والا بھی کبھی ہندووں کے خلاف علانے جہاد نہیں کر سکتا یہ کابینہ جی جو کہتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کریں گے اور یہ اسلام کا اقل ہے پاکستان اور یہ پور اسلام کے قلعے کی یہ کابینہ بیٹھی ہے جن کی ذمہ داری یہ تھی جو ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں گے پوری دنیا کے کفر کو ملیہ میٹ کر کے محمد عربی کے نام کا جھنڈا اس طرح وہ لہرائیں گے اور قبلہ اول بھی ازاد کرانا تھا کشمیر بھی ہندوستان بھی لیکن یہ کابینہ کا حال دیکھیں کابینہ کا حال کیا صدارت اور یہ جناب عمران خان صاحب کی طرف سے وہ بغیرد بلے باز دنیا دار فاسق فاجر کمینہ جو خاتم النبیجین بھی نہ کہہ سکا اور جو کبھی صحابہ کے بارے میں بقواز کرتا ہے اور کبھی مال غنیمت کو کہتا ہے یہ تو لوٹ بار کا مال ہے وہ کہا رہا ہے جناب صدارت تے ادھر ہاں تے ادھر بیٹھا ہے جناب شیخو اس پاسے بیٹھا ہے شیخو تے اتھر بیٹھا ہے ڈبو یہ اسلام نافذ کریں گے ادھر بیٹھا چینی چور ادھر بیٹھا آٹا چور ادھر بیٹھا ایک زانی ادھر بیٹھا اس سے بڑا شرابی ادھر بیٹھا ایک کبزہ مافیہ ادھر بیٹھا اس سے بڑا ظالم ادھر بیٹھا ایک شرابی ادھر بیٹھا اس سے بڑا فاسق فاجر یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا نفاذ کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جب پوری دنیا کے اندر محمد اربیہ کا جھنڈا جونس ہے وہ لے رہیں گے نہیں اسلام کی کابینہ یہ ہے کہ مدینہ کی زمین ہے صدارت حضور علیہ السلام کی ادھر دیکھو اب یہ بیٹھی ہے جی کابینہ یہاں دیکھو تو بیٹھے جناب ابو پکر صدیق ادھر بیٹھے فاروق عاظم ادھر بیٹھے عثمان غنی ادھر بیٹھے حیدر قرار ادھر بیٹھے سعید بن ابی وقاس یہاں بیٹھے سعید بن معاس ادھر بیٹھے معاس بن جبل ادھر بیٹھے حضرت ابو حریرہ ادھر بیٹھے بلال حبسی اور سامنے اسلامی حکومت کے فوج کا چھنڈا اٹھا کر گھرے صف اللہ اللہ کی تلوار حضرت خالب بن ولید تو اس لیے یہ آخری اچھکولیں ہیں انشاءاللہ اسیدہ تسیب مل کے انشاءاللہ زور لانے بات یہ ہے کہ آپ سب اتنے حضور کے غلام بیٹھے اور آپ میں سے کوئی بھی کسی کا کانہ کوئی نہیں سارے لوگ برادریوں والے عزت والے مرتبے والے مقام والے سارے لوگ بیٹھے کسی دنیا دار کمینے کے غلام نہیں بلکہ محمد عربی کے غلام سارے لوگ کھانے والے حضور کے در کے ٹکڑے پھر آپ کے ہونے کے باوجود اوپر جناب اللہ اللہ کے رسول کے دشمن کس طرح آگئے آپ بیٹھے قرآن و عدیث کے پڑھنے ماننے والے بیٹھے پھر اوپر قرآن کا منکر کس طرح آگیا آپ سب تو بیٹھے مسجدیں بنانے والے مسجدیں آباد کرنے والے پھر اوپر مسجد کے اندر لڑکے مچھوانے والے کس طرح آگئے تو وعدہ کریں اب کی بار انشاءاللہ ایسا بیدان لگانا اتنی قوت اور جورت کے ساتھ ہم نے بیدان عمل میں آنا ہے کہ اب کی بار نہ کوئی یہود اور نود کا احجت آئے گا کفریہ نظام ایک لمبے کے لیے بھی ہم حضور کے غلام نیک چلنے دیں گے اب کی بار اگر تخت پر آئے گا تو محمد اربی کا چمکتا دین آئے گا انشاءاللہ لبائک اور آج ایسی محبت کرنی ہیں ہمارے حضور فرماد حسن کے حضور دنال محبت کرو انیوار غیر مشروض محبت اگر اس کائنات میں کسی ہستی کے ساتھ ہو سکتی ہے نا غیر مشروض مطلب یہ ہے بغیر کسی شرط کے بغیر کسی چونکے چنانچے سے بغیر کسی سوچ و بچار سے اگر محبت اس کائنات میں کسی سے ہو سکتی ہے تو واقع و مولا صحیح ہو سکتی ہے اور عشق کا پہلا امتحان جی ہے کہ انسان اپنی ہستی جو ہے نا وہ مالک کے نام پر فنا کر دے عشق کا جو پہلا آج تو فترہ اٹھ گئے نا ہر بندہ جی یہ فنافر رسول آگے یہ عشق مصطفیٰ آگے عشق کیا ہے آج لوگ آپ کو بھی پتا کہ لوگ کے اندر یہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں ہمارے بھی تو یہ جو حاکم بیٹھے ہر ٹائم ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے ہم بڑے مسلمان تو اس وقت مدینہ دے اندر کسیر تعداد میں منافق موجود تھے مدینہ کے اندر آقا و مولا حضور علیہ السلام کی زیر مدینہ کے اندر کئی تعداد میں اس وقت منافقین موجود تھے حیثن جی منافقین اوکے کردے سن وہ یہ حضور کے نام کا کلمہ بھی پڑھتے تھے اور اندر سے وہ جناب مشرقین کے ساتھ ملے ہوئے تھے ایسے ہی ہے جی کلمہ بھی حضور دے نام دا پڑھ دے سن ساتھ اسلام کی ساکھ کو نقصان بچانے کی کوشش بھی کرتے تھے تو کہنے دے سن جی ہم تو بہت بڑے حضور کے غلام ہیں مشرق نفید اندر نمازوں ہو بھی پڑھ دے سن منافق بھی تو ظاہر ایک کردے سن کہ ہم حضور کے بہت بڑے غلام